پاکستان شنگھائی دامل تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے سی او اجلاس پندرہ اور سولہ اکٹوبر کے اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف اہم ترین عالمی اجلاس کی میزبانی اور سربراہی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کی مطابق چین روس بیلاروس کازکستان کے وزرائے آزم شکت کریں گے کرگزستان تاشکستان ازبکستان کے وزرائے آزم بھی پاکستان آئیں گے ایران کے نائم صدر اور بھارتی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر آزم سائٹ لائنز پر مختلف عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اجلاس میں معیشت تجارت موسپیاتی چیلنجز سے نمٹنے پر تباتلہ ایک خیال ہوگا اہم تنظیمی فیصلے بھی ہوں گے افغانستان شنگھائی تابن تنظیم کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا پانچ اکتوبر کا پی ٹی آئی کا احتجاج ملک کے مفاد میں نہیں ہے احتجاج کی کال سے پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ہونے کے تاثر کو تقفیت ملتی ہے پاکستان پر بینونی نہیں اندرونی حملہ کیا جا رہا ہے ایمکیم کے سینئر راہم مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سیاست ملکی سالمیت اور وقار سے اوپر نہیں پی ٹی آئی کس ایجنڈے پر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پی ٹی آئی والے اسرائیلی ایجنڈے پر کھیل رہے ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا لنک اسرائیل سے ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں کہ ناروں سے پاکستان دشمنی کھل کر سامنے آئی ہے بانی پی ٹی آئی بھی الطاف حسین کی کوپی لگتے ہیں شنگھائی تامن تنزین کے اجلاس کی تگیاریاں جاری وزیر آزم کا اسلامباد میں جناہ کنونشن سینٹر کا دورہ شہواز شریف اجلاس کے انسامات پر اتمنان کا اظہار کر چکے دوسری جانے پر فاقی دارہ حکومت کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا مرکزی شہرہیں رنگ برگی روشنیوں سڑک مگاوٹھیں پھولوں اور دیدہ سیپ پودوں سے سجاور اسلامباد کی شہرہوں پر مختلف ملکوں کے جھنڈے لہرات گئے گا ایسیو اجلاس کے پیشن نظر آورپنڈی اسلامباد میں میٹرو بس سرویس بند رکھنے کا فیصلہ جلے انتظامیہ کا کہنا ہے جڑوا شہروں میں میٹرو بس سرویس 14 سے 17 اکٹوبر تک جاری رہے گی دونوں شہروں کے تمام میٹرو بس سٹیشنز مکمل طور پر بن رہیں گے آج رات تک میٹرو بس سرویس معمول کے بطابق چل رہی ہے چیئرمن پی سی بی موسی نقفی کی زیر سدارت اجلاس جاری انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کھلاریوں کے چناؤں پر تباتہ خیال سیلیکشن کمیٹی کے بیشتر ارکین ٹیم میں تبدیلیوں کے خواہاں ہیں بابر آزم کو آران دینے کی تجویز ٹیم بینشمنٹ کا بابر آزم کو برقرار رکھنے پر زور ذرائع کی مطابق کپتان اور کوچ عبرار احمد کی جگہ حکومت نہیں آئینی ترمین کے منظوری کے لیے متحرک مسلم نے ایک نون کا وقت آج ایمکی ایم کا عادت ڈی چاک پر احتجاج کرنا ہے یہ نہیں پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اسلاس پہ پیریشتر گوھر علی محمد علی خان علی امین گرڈاپور احتجاج ملتوی کرنے کے حامی ہیں کراچی میں پانچ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی عوام اجتماعات احتجاج ریلیوں اور مظاہروں پر فوری پابندی کا اعلان امن و امان کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالیس تیرہ سے سترہ اکٹوبر تک لگائی گئی جماعت اسلامی کا بڑا اسلاس آج ہوگا امیر حافظ نیمر احمان اسلاس کی صدارت اور چھالیس ہزار کارکنوں سے کتاب کریں گے تمام اسلامیں آن لائن اسلاسوں کی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اسلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال آئینی طرح میم پجلے کے بینوں میں کمی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس آئی فی پیس اور حکومتی معاہدے پر بات ہوگی ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے سبرانت سامنے آنے لگے چاول کی برامدات میں چار ارب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ رائس ایکسپورٹرز اسوسییشن کے سابق چیئرمن شاہ جہاں ملک کا کہنا ہے آئینہ مالی سال میں چاول کی برامدات کا حدف پانچ ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا جدید بیجوں کی تحقیق اور میاری ذریع طریقوں کے فیروغ پر مبنی جامع حکمت اعملی تیار کی جائے گی ملک پر میں مہنگائی کا جن بے قابو پھلوں کے بعد سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور لاہور میں ادرک ایک ہزار روپے کلو تک جا پہنچی لیسن سات سو، پیاز ایک سو ساٹھ، اربی دو سو، آلو سو، ٹیمارٹر سو، بینگن سو روپے میں فروغ سیب دو سو تیس روپے کلو، کیلہ ایک سو پیم تیس روپے درجن پشاور میں بھی اشیہ قردنوش کی اخلیمتوں میں مزید اضافہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران آٹا گھی اور ککنگ آئل سمیت مختلف اشیہ کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ گھی کی قیمت چالیس روپے فی کلو اور آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت تین سو روپے بڑھ گئی لاہور کو ساف سترہ بنانے کمیشن وزیراعلا پنجاب نے پہلی بار مینویل صفائی کا پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا شام کی صفائی کے لیے تین ہزار ملازمین بھرتی کیے جائیں گے ویسٹ، بینس، مینی، ڈھمپر، ٹیکنیکل سوپنگ اور مشین بری خریدی جائے گی دنیا بھر کی طرح خدرتی آفات کے خطرات میں کمی کا دن بنایا جا رہا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ خدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شاعور، تیاری اور موسطر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے عوام کے تحفظ کے لیے جدید دور کے تقاضوں کے پتابق ہنگامی حالات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں منجاب میئر ایمبولنس اور موٹر وی ایمبولنس سرویس کا آغاز کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے پاکستان کوس گارڈز کا پاک ایران سرحد کے قریب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ایک کشتی کو قبضے میں لے لیا کشتی سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برامد برامد شدہ اسلحہ، ہرون اور آئیس کی بیرل قوامی مارکٹ میں مالیت 26.2 ملین ڈالرز ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں پولس مقابلے ایک ڈاکو ہلاک، دو زخمیوں سمیت، تین ملزم گرفتار مقابلے اورنگی ٹام، جمشید روڈ اور گلشنے ممار پہ ہوئے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیوں کے دوران پانچ رکنی بھتا خور اور ڈکیت گینگ گرفتار دوسری جانب بورڈ آف پیس، پی ایس سو پمپ کے قریب فائرنگ کا واقعہ، دو اپراد زخمی، عزیز آباد بلوک دو میں ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج مندر ایام پر پاک آرمی کے تاموں سے گلگت بلتستان میں جاری نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ اختتام پذیر، چار روزہ ورک شاپ کا مقصد قومی سلامتی کی بنیاد پر سرحدوں کی حفاظت، طوانائی، خوراک، ماہولیاتی، انسانی اور معاشی سلامتی سے آگا ہی پراہم کرنا ہے تقریب کے اختتام پر شروع کامے سیٹیپ کیرز تقسیم کیے گا موسم سرما آنے کو تیار، سردیوں میں خوشک میواجات، ہر گھر کی ضرورت مہنگائی کے آسے اپنے خوشک میواجات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا چلغوزہ اٹھارہ ہزار، پستہ اٹھائی سو، بادام چوبی سو، خوبانی ایک ہزار روپے کلو کی ہو گئی خجور بھی پہنچ سے دور، غریب کے لیے سردیوں کی سوغات خواب بن گئی اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری مزید دس سے زائد افراد شہید چودہ شدید زخمی، بیروت کے قریب جاہ قصبے پر اسرائیلی حملے میں چار افراد شہید ہو گئے مائسرہ کی قصبے میں گھر پر بمباری پانچ افراد شہید ہو گئے لبنانی ہزارت سہت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک ہزار چھے سو پنتاریس افراد شہید ہوئے ادھر شمالی غزہ میں فلسطینی مطابقاروں کے اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں تین اسرائیلی فوجی مارے گئے بھارتی مسلمان ریاست اتر اکھنڈ پہ انتحاپ اسند ہندو کے مظالم کا شکار اتر کاشی میں انتحاپ اسند ہندو نے سنجولی کے مقام پر خائم مسجد کو وغیر خانونی قرار دے کر گرانے کے لیے تین دن کارٹی میٹم دے دیا مودی سرکار کے دور اقتدار میں اسلوانوں پر ہندو انتحاپ اسندوں کی طرف سے بلا اشتیال حملے مامور بن چکے ہیں سرسو کا ساتھ مہنس پہ سرما کی خاص حوغات اور کراجی میں سی ویو پر ووک کا احتمام کیا گیا جہاں پر سائیکلس نے سائیکل میں شرکت کی ہے پنک شرس پہن کر پروگرام میں بڑی تعداد میں سائیکلس اور رننس نے شرکت کی سرسو کا ساتھ موسم سرما کی خاص حوغات ہر کسی کو سردیوں کے ساتھ 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 کا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہو اور سرسو کا ساتھ نہ ہو تو سردیوں کا مزہ دوبالہ نہیں ہوتا مکھا اور مکھائی کی روٹی ساکھ کے مزے کو اور بھی بڑھا دیتی ہے اور استان نصرت فتی علی خان کا جہوم پیدائش ہے کمال دھنے بے مثال موسی کی منفرد انداز ہم حوالی میری نقمیں وزلیں اور گانیں جو بھی گایا عمر کر دیا سروں کے بعد شاہ کا سہر آج بھی برقرار